اسلام علیکم everyone i am a home baker and you are watching bake me آج میں آپ کے ساتھ سیمولینہ کوکو نیٹ کی ایک امیزنگ سی رسیپی شیئر کروں گی it's an eastern desert so اس کے لیے سب سے پہلے جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں ان کو میں نے مکس کر لیا تھا جس میں میں نے سیمولینہ 2.5 کپ لی تھی اس میں کوکو نیٹ یوز کیا تھا ڈرائیڈ کوکو نیٹ اور سیمولینہ جو تھی وہ روسٹیٹ تھی and سٹین تھی اس کے بعد میں نے جو شگر تھی وہ ایڈ کی تھی کاسٹر شگر آپ اس میں براؤن شگر یا پھر جو شکر ہوتی ہے شگر کی ان کی شگر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے جو سارے انگریڈینٹس تھی ان کو مکس کر لیا اس کی جو ڈیٹیل ریسپی ہے انگریڈینٹس کی وہ میں رسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا تھا یوگرٹ گریک یوگرٹ پر کوئی بھی پلین یوگرٹ یوگرٹ یوز کر سکتے ہیں and then توارسا میں نے اس میں فلیور کے لیے جو کوکونٹ ایسنس تھا وہ ایڈ کیا تھا وارٹر کا یوز کیا تھا اتنا جتنا مجھے ضرورت تھا otherwise you can skip اگر آپ کا ایزیلی سارا مکسچر مکس ہو جاتا ہے تو آپ وارٹر کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 1 ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ سوڈا and 1 ٹی سپون ہی اس میں میں نے بیکنگ پاورڈر کا یوز کیا تھا اس کے بعد last میں میں نے اس میں آئل ایڈ کر دیا تھا جو پلین ویڈاؤٹ انی فریکرنس آئل ہوتا ہے وہ ولا and then اس کو میں نے جو ڈش تھی اس کے اندر ڈش کو میں نے تھوڑا سا بلکل برشنگ کی تھی آئل کے ساتھ اور جو میٹیریل تھا یہ سارا اس کو بہت اچھے طریقے سے بیچ میں ایڈ کر کے اس ڈش کے اور evenly ہر جگہ spread کر دیا تھا اس پین میں اور اس کے بعد میں نے preheated oven میں 180 ڈگری پہ 10 منٹس کے لیے اس کو preheat کر لیا تھا oven کو اور اس کو میں نے 35 to 40 منٹس کے لیے 180 ڈگری پہ بیک کر لیا تھا اور اس سے پہلے بیک کرنے سے پہلے میں نے کچھ cuts لگا لیے تھے آپ اپنی choice کے مطابق اس کی ڈریسنگ وغیرہ یا اس کی ڈیکوریشن وغیرہ کر سکتے ہیں اس کو cuts لگا لیے تھے diamond shape میں یا square shape میں اور اس کے بعد اس میں میں نے جو ہر box تھا اس کے اندر almond رکھ دیا تھا اور جب تک وہ بیک ہوتا تھا تو تب تک میں نے اس کا جو seed up تھا جو ہم نے last میں اس میں add کرنا تھا وہ بنا لیا تھا اس کے لیے میں نے one cup of water میں half cup orange juice lemon juice کے جو two table spoon lemon juice and honey add کر کے تو اس کا میں نے جو material تھا sorry syrup تھا وہ ready کر لیا تھا اور last میں جب وہ بیک ہو گیا تھا اور تھوڑا سا cool down ہو گیا تھا cake میرا تو اس کے اوپر میں نے سارا اس کو soak کر دیا تھا اس syrup کے ساتھ so yeah i hope that you like this video detail recipe میں a description box میں mention کر دوں گی see you next time allahafiz